کراچی کو لہر بنا دوں گا یا پشاور کو لہر بنا دوں گا سب کو پتا چلنا چاہیے کہ پنجاب کا جو 635 ارب روپے کا بجٹ ہے ڈیولپنٹ بجٹ 635 ارب روپے کا اس میں سے 57 فیصد لہر پہ خرچ ہوتا ہے 12 کروڑ پنجاب کا بجٹ 635 ارب روپے کا 57 فیصد لہر پہ خرچ ہوتا ہے اب یہ ہم نے دیکھنا ہے میں جا رہا ہوں ہاں چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو 635 ارب روپے کا آدھا یعنی تقریباً ساڑھے 300 ارب روپے جو لہر پہ ہر سال خرچ ہوتا ہے وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے کیا لہر کو پیریس بنایا جا رہا ہے یا جاتی عمرہ کو پیریس بنایا جا رہا ہے جاتی عمرہ جدھر انہوں نے سستی زمین خرید کے اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ سارا وہ ڈیولپ کیا وہاں سڑکے بنائی سارا انفرسٹرکٹر ڈیولپ کیا یعنی وہ کام کیا جو ملک ریاض کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں زمین لیتے ہیں پھر اپنے پیسے سے ڈیولپ کر کے پھر کروڑوں میں بیجتے ہیں انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ آرائیونٹ کے ایریا کے اردگر لگایا ہے تو میں ذرا اس سے لہور کا چکر لگا رہا ہوں اللہ اللہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کبھی کسی کو دنیا سے بھیجوں گا نہیں اس کا سچ اس کی حقیقت بتائے بغیر یہ جو سارا پیسہ خرچہ کیا ہے انہوں نے اور یہ جو پیسہ ساڑھے تین سو عرب روپیہ ہر سال لہور پہ لگتا ہے سارے پختونخواہ کا بجٹ پختونخواہ کا ٹوٹل بجٹ ہے ایک سو دس عرب روپیہ ڈیولپن بجٹ لہور کا ساڑھے تین سو عرب ہے تو لہور کے ساڑھے تین سو عرب میں کتنے انہوں نے اچھے سکول سرکاری سکولوں کو ٹھیک کیا کتنی انہوں نے یونیورسٹیز اچھی بنائی کوئی انٹرینشل پختونخواہ میں انٹرینشل سٹینڈر کی یونیورسٹی بنی ہے جو بن رہی ہے ہریپور میں آسٹریہ کے ساتھ مل کے اپلائیڈ سائنسز کی انہوں نے کتنی کی دس سالوں میں انہوں نے کتنے لوگوں کو ساپ پینے کا پانی دیا انہوں نے یہ جو بارش جب ہوتی ہے تو پیریس کے اندر بارش کا پانی ایسے نہیں کھڑا ہوتا سڑکیں ڈوبتی نہیں ہیں انہوں نے یہ جو سڑکوں کے اوپر اتنا مال لگایا ہے یہ پتا چلنا چاہیے ہے کہ یہ سڑکیں کالٹی کی ہونی چاہیے یہ بھی میں آج خود جا کے دیکھوں گا تو میں باقی سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میٹرو اور انہوں نے کرزے لے کے میٹرو اور اورنج ٹرینیں بنائی ہیں کرزے لے کے اس کرزے کے اوپر اربو روپے کا سود ہر سال دیا جائے گا یہ میٹرو ٹرین میٹرو اور اورنج ٹرین اربو روپے کا خسارہ کریں گی ہر سال جو کہ یہ غریب اماب ادا کرے گی خسارہ اور وہ دیکھے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ اس پہ خرچ کیا اگر یہی پیسہ دیانتداری سے لوگوں پہ خرچ کرتے اور یہی دیانتداری سے سٹرکچر پہ خرچ کرتے تو آج یہ جو لہور کا حال ہے وہ نہ ہوتا کراچی جا رہا ہوں جہاں انتظار کر رہا ہوں یہ موسم چی کو تو کراچی جا رہا ہوں اور آپ خود جا رہے ہیں تو شباہ شریف جس نے اتنا پیسہ لگایا ہے وہ کدھ رکھے ہیں وہ کم نکلینا ہے شباہ شریف اگر باہر نکلے گا تو اس سے بہت برا ہوگا مجھے پتہ ہے لوگوں کا کیا اس وقت لوگ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے ڈرامیں تھوڑی دیر کے لیے چل جاتے ہیں آپ پہلے لوگوں کو تعلیم نہ دیں آدھی عبادی پاکستان میں پڑھ لکھ نہیں سکتی آدھی عبادی پھر آپ چالیس عرب روپے کے اشتہار استعمال کریں اب عوام کا ٹیکس کے پیسے سے ساری ڈیولپن اشتہاروں میں کریں اور پھر لوگوں کو ایسی باتیں کہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ صرف اس عبادی کو آپ ایسی بات کر سکتے ہیں جو سکر آپ نے نام پڑھایا ہو اور صرف ان کو اشتہاروں کے ذریعے ان کو پاگل بنایا ہو وہی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ عوام کا پیسہ دیانتداری سے عوام پہ نہیں خرج کرتے تو آپ پبلک میں نہیں نکل سکتے الیکشن میں میں سب کو کہوں گا کہ یہ آپ ایک ایسا الیکشن ہے جو اللہ نے آپ ساری قوم کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا یہ جو فیرون تیس سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں باریاں لے رہے ہیں یہ کیا تھے پہلے گوال منڈی سے اٹھ کے آج ان کے بچے عربوں اور بچوں کے بچے عربوں پتی بن گئے ہیں عوام نے فیصلہ کرنے کی کیا اسی طرح ہی چلنا ہے دن میں دن قوم مکروز ہوتی جا رہی ہے بچہ بچے کے اوپر کرزیں چاڑ رہے ہیں یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں روپیہ گر رہے ہیں جب روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو قوم کی دولت کم ہو جاتی ہے لیکن ان کے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے بینک بیلنسز ان کی بزنس وہ ایک روپیہ جب گرتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے باہر یعنی آپ